اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں آپ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعالیہ ویساہبی حبیب اللہ آج میں آپ کے لئے کرٹ فیس ماسٹ لے کر آئی ہوں جو انٹی ایجنگ ہے اور اس کے ریزلٹ بہت اچھی ہیں اگر آپ اسے دو مایوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن پر جھوریاں آ رہی ہیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ پگمنٹیشن کے لئے بیسٹ ہے اور اگر آپ کو سکن پر ایک گلو چاہیے اور آپ کے سکن میں آپ کے فیس پر ویٹم اے کی کمی ہے تو یہ کیرٹ فیس ماسک اس کو ختم کر کے آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے اور اس کے انگریڈینٹس بھی کوئی خاص نہیں ہے میں ان کے بینیفٹس نہیں بتاؤں گی صرف طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ ایریڈیٹ ہوتے ہیں لیکن یہ اس میں جو بھی انگریڈینٹ جا رہے ہیں وہ بہت اچھے سکربنگ پلس ماسک ہے یہ پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں پھر اپلائی کرنے کا بتاتی ہوں اس میں جائے گا آپ علسی کے بیج بادام اور کیرٹ جوز علسی کے بیج اور باداموں کا میں نے پاورڈر بنا کے رکھ لیا ہے یہ تین بادام اور ایک چمچ علسی کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے آپ اسے کونڈی میں بھی کر سکتے ہیں پر مینا زیادہ ہوتی ہے اسی طرح آپ نے کیرٹ کا جوز نکال لینا ہے جوزر سے یا قدو کش کر کے آپ ہاتھ سے اس کیوز کریں گے تو بھی نکل جائے گا ایزی رہتا ہے پھر اس کے لیے بندہ فوراں بنا لیتا ہے اور فوراں لگا لیتا ہے تو چلے میں اس کو بناتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے جو پاؤڈر بنایا ہے علسی کا اور برداموں کا یہ آپ کو دو جمچ چاہیے گا یہ چھوٹی جمچ چاہیں تو میں دو جمچ لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے اب اس میں کیرٹ جوز جائے گا جب کیرٹ جوز اس میں میں شامل کروں گی تو علسی میں ایک سٹکنیس ہوتی ہے جو اومیگا تھری ہوتا آپ کو پتا علسی میں اور باداموں میں بھی ویٹمین ای اور اومیگا تھری سے بھربور ہے تو یہ جو ہے انٹی ایجنگ کے لیے اور رنکل کے لیے گلو کے لیے سکن کے ہر قسم کی مسئلے کے لیے بیسٹ ماسک ہے اگر سردیاں اور آپ کے پاس گیرٹ بھی آتی رہتی ہیں گھر میں اویلے بنائیں تو آپ ضرور بنائیں سردیوں میں اسے کم از کم دو ماہ آپ ریگولر یوز کریں ہفتے میں دو سے تین بڑ لگائیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے پاودر کو اور جو ہے کیرٹ جیوز کو ایسے رکھ دینے دس منٹوں کے لیے تاکہ بادام کی سارا اثر اور علسی کا سارا اثر اس میں آ جائے تھوڑی دیر بعد دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑی سی سٹکنس آنے لگ جائے گی علسی کی وجہ سے کیونکہ علسی آپ کو پتا ہے وہ سٹکنگ ہوتی ہے اور وہ انٹی ایجنگ ماسک کے لیے بیسٹ ہے تو میں نے اس میں علسی شامل کی ہے اور ساتھ میں نے اس میں کیرٹ جیوز تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے یہ تھک ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑا اور پھر شامل کرنا پڑے گا جیسے آپ کو ضرور پڑے آپ اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اگر تھن کرنا ہو تو یہ شامل کر لیں جیوز تھک کرنا ہو تو آپ پاودر شامل کر لیں اس کے بعد آپ اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹوں کے بعد یہ اچھا خاصا پھول جائے گا اچھا مطلب تھک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو فیس پر اپلائی کر لینا ہے فیس پر اپلائی کر کے آپ نے اس کو بیس منٹوں کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ سیمی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ سکربنگ کا کام کرے گا آپ نے فیس کو گیلا کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں اپورٹ سرکولر موشن میں آپ نے مساج کرنا ہے تین منٹ سے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو دھو لینا ہے یہ سکربنگ پلس کیارٹ ماسک ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں آپ کو میری یہ ریمیڈی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پسند آئے گی آپ ٹرائے کریں اسے اور اگر انٹی رنکل سکن ہو رہی ہے آپ کی تو آپ اس کو دو ماہ تک میرے کہنے پر ریگولر یوز کریں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں بلیو می اور آپ کو پتہ باداموں کی کتنی خصوصیات ہیں اور السی ہمارے لئے کیا کام کرتی ہے سب کو پتہ ہے اچھا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو فیس پر اپلائے کریں اور فیس کا ریزلٹ میں ایسا شیئر کریں اور اتنا اچھا گلو اور ٹائٹننگ ماسک ہے یہ السی کی وجہ سے اور کیارٹ آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اپلائے ہو رہا ہے ابھی سے ابھی یہ ٹھیک ہوگا السی کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر فیس پر بہت اچھے سے جیسے جمنے لگ جاتی ہے سٹکی نس ہو جاتی ہے ایسے ہی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کر لینا پندرہ منٹ آپ اس کو ریسٹ دیں تاکہ اس کا سارا اثر اس میں آ جائے بادام کا اور ہلسی کا اس کے بعد آپ اسے اپلائے کریں ریسٹ ضرور دینا آپ نے اس کو اور پھر آپ اس کے ریزلٹ میں ایسا شیئر کریں بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز میرے جنرل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے جنرل کو شیئر کریں تینک یو جزاک اللہ اللہ حافظ